بولی ووڈ ایکٹریس کیٹرینا کیف کے کووڈ پوزیٹیو ہونے کی خبر سامنے آئی تھی اور یہ خبر تب سامنے آئی تھی جب خبر ویکی کوشل کو لے کر سامنے آئی تھی اور بولی ووڈ میں مچ گیا تھا کوہرام بتا دے کہ یہاں پر کرونا کا کہہر بڑھتا جا رہا ہے جہاں پر ویکی کوشل کی کووڈ پوزیٹیو ہونے کی خبر آئی تھی تو چھیک اسی کے ایک دن بعد کیٹرینا کیف کے بھی کووڈ پوزیٹیو ہونے کی خبر آئی تھی جس پر کیٹرینا نے خود جانکاری دیتے ہوئے لکھا تھا کہ میرا کووڈ نائنٹین ٹیسٹ ریپورٹ پوزیٹیو آیا ہے خود کو آئیسولیٹ کیا ہے فلحال ہوم کورنٹین میں ہوں سبھی پروٹوکولز کو فولو کر رہی ہوں ساتھ ہی ڈاکٹر کے ایڈوائز بھی مان رہی ہوں میں سبھی سے نیویدن کرتی ہوں جو بھی میرے کانٹیکٹ میں آئے وہ جلد سے جلد اپنا کرونا ٹیسٹ کروائے آپ سبھی اور کے پیار کے لیے شکریہ اپنا دھیان رکھیں اور سرکشت رہیں بتا دے کہ اس سے ایک دن پہلے کیٹرینہ کیف کے ریومرڈ بارفرنڈ ویکی کوشل بھی کرونا پوزیٹیو پائے گئے تھے اور اس کی جانکاری انہوں نے شوشل میڈیا کے ذریعے دی تھی جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ سبھی طرح کے بچاو اور خیال کے بعد بھی وہ کرونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں اور اب وہ اس کرونا کی لڑائی سے لڑ رہی ہیں بتا دے کہ ایسے میں اب خبر آ رہی ہے کہ ویکی کے بعد کیٹرینہ بھی اپنی بیماری سے لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایسے میں اب ویکی کوشل کیٹرینہ کی حالت کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہے اور شوشل میڈیا پر اب کیٹرینہ کی کرونا پوزیٹیو آنے کے بعد سے کچھ ایسی خبری بھی شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ویکی کوشل کیٹرینہ کی حالت کو دے کافی زیادہ پریشان ہے اور ان کے کرونا ہونے کو لے کر کافی پریشان ہے اور انہوں نے اس پر اپنا ریاکشن دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جل سے جل کیٹرینا ٹھیک ہو جائے اس بیماری سے لیکن آپ کو بتا دے کہ ابھی تک ایسی کوئی بھی خبر سامنے نہیں آئی ہے اور نہ ہی ایسا کوئی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے بلکہ یہاں پر ویکی کوشل نے ایک فوٹو ضرور پوز کی تھی کیٹرینا کیف کی جہاں پر کیٹرینا کیف کو وہ حق کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی اور اس کے بعد سے ایسی خبریں سامنے آنے لگی کہ ویکی کوشل کیٹرینا کو کافی زیادہ مس کر رہے ہیں کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے سے دور ہیں اور دونوں ہی کرونا پوزیٹیو ہیں اور ایسے میں دونوں دعا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے چھیک ہونے کی نیکس نیلائف سرشنی کھڑی پاوٹ